چاپو شاپ چیر پر بیٹھے ہیں چاپو شاپ کی تاظمتہیں رہنے والی ہیں منورٹی کے ویل فیر ان کے بطاف کو لے کر کیا سی وقت میں جب سے موگ لینچنگ بہت شواب پر آئے دیکھیں ہمارا دارے کار جو ہے ایک آکٹ کے تحت محدود ہے وہ ہم جو منورٹیز ہیں جو ڈیزگنیٹڈ منورٹیز ہیں ان کی ویل فیر کے لیے میں کام کرنا ہے ان کے جو حقوق ہیں ان کو سیف گاٹ کرنا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارا جو منورٹیز ہے وہ صرف دلی سرکار کے حدود ہیں اسی کے اندر ہے اس کے باہر نہیں ہے لیکن چونکہ یہ کمیشن دلی کے اندر ہے جو کہ راجدانی ہوئی ہے اس لیے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے بہت سے مسائل یہی پر ہوتے ہیں تو یقین ہے ہم اس میں دیجیس پر رکھیں گے پوری طرح سے اور آگے کریں گے زندہ رہیں گے دیکھیں گے جو چیز ہمارے نوٹس میں آتی ہے پریس کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے کسی کسی ذریعے یا کوئی آکے بتاتا ہے کوئی واتسائپ کرتا کسی جیسے تو ہم اس پر فوراں ایکشن لیں گے اور لینا شروع کر دیا حالانکہ ہم نے ابھی چارج کل ہی کل کے کل دو بھر کو لیا ہے تو ہم کسی طرح سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کسی سے ڈریں گے نہیں کسی سے اگر ہمارا یہ قانونی حق ہے کہ ہم اس میں دخل اندازی کریں تو ہم یقین کریں گے یہاں رہ کر کریں گے سرکار سے مل کے کریں گے وہ جگہ پہ جہاں پہ کوئی ظلم ہو رہا وہاں پہ ہو رہا وہاں جا کے کریں گے اس سلسلے میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہماری جو ساتھی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ پوری طرح سے ذمہ دار لوگ ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کرتے آئے ہیں جو سسٹر انساسیا ہیں جو کرسٹن کمیونٹیز ہیں اور بیس تیس سال سے یہی کامی کر رہی ہیں غریبوں وغیرہ کے لیے ان کے لیے فری میں کیس لڑتی ہیں کوٹس میں اور مختلف انجیوز چلاتی ہیں وہ ہیں اور ہمارے بھائی جو ہے سکھ کمیونٹی سے سردار کتار سنگھ کوچر صاحب ہیں یہ سب لوگ اسی اس میں رہے ہیں اور میں بھی جو ہے ایک حد تک میں مسلم کمیونٹی کا اندر کافی دنوں سے انوالف ہوں سب مسائل میں تو ہم ایک طرح سے مسائل سمجھتی بھی ہیں اور جو کمیونٹیز جو ہے اس وقت ریپیزنٹر نہیں ہیں یعنی یہ کہ بودیسٹ ہیں اور پارسی ہیں نہیں ہیں اس میں جو ہم ان کے لیے ذمہ دار ہیں وہ ہمارا ٹرسٹ ہیں ہم پوری طرح سے ان کے مفاد کے لیے بھی کام کریں گے صرف اپنی اپنی کمیونٹیز کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہم ذمہ دار ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو تین سال کے جو ٹرم ہے وہ ایسا ہو کہ وہ آنے والوں کے لیے بھی ایک مثال بنیں ہم کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائیں گے جلی سلگار کے پاس بجٹ نہیں ہے اسکوالر شیف کو لے گا آپ کی پلکانی ہوئی چیز نہیں ہے اسکرہ بچوں کی جو پیس کا معاملہ تھا وہ بھی پاکہ دیر بعد دیکھیں جو چیز بھی کمیشن کے پاس تو اس کیلئے کوئی بجٹ نہیں ہوتا کہ ہم اسکوالر شیف دیں لیکن اس کے بارے میں ہم باقیدہ کوئی ریسرچ کروا سکتے ہیں کہ بھر صورتحال کیا ہے مل لہا ہے نہیں مل لہا ہے ہوئی بھی ہو سکتا ہے کہ مل لہا ہے ہمارے علم میں جائے کہ مل لہا ہے لیکن کوئی دوسرے لوگ اس کو لے آتے ہیں یعنی پوری طرح سے پرپورشن طریقے سے جتنا جتنا ہر کمیونٹی کی ملنا تھا یہ وہ نہیں مل رہا ہے تو اس پر بھی ہماری نظر رہے گی اور اس کے بارے میں ہمیں سوال کریں گے ان آثارٹیز سے جو کہ دے رہی ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے جو ہے فارم اگر ہے اپلیکیشن کتنا مشکل بنا دیا جائے کہ لوگ جو ہے اس کو کر ہی نہ پائیں مثل یہ ایک آن لائن کر دیا ہے بچارہ غریب آدمی جس کا باپ جو ہے کوئی چھوٹا منٹا کام کر رہا ہے بیٹا جو ہے پاس میں چھتے میں ہے وہ کہاں سے جا کر آن لائن کرے گا وہ تو اس کو آف لائن بھی یعنی کاغس کے ذریعے بھی دینا جو ہے وہ ضروری کرا دیا جائے اور جو اس میں سندیں چاہیے جو اس میں جو ہے ڈسٹیمونیل چاہیے اور اس کو بھی جو ہے انشاءاللہ اس کو آسان کرانے کوش کریں گے تاکہ آسان نہ ہو کہ اسی میں آدمی رہ جاؤ اور وقت گزر جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ گمدی چنوٹی کامیشن کی موب لنچنگ جیسے سمسے سے نپٹنا ہے کیونکہ موب لنچنگ تو ایک وقتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاگلپن ختم ہو جائے گا اس لئے یہ پاگلپن چلنے والا نہیں ہے یہ یہ کسی بھی سوسائیٹی میں نہیں چلتا اور سوسائیٹی کو دیر سویز سمجھ میں آجائے گی بات بہت سے لوگ جو کبھی فین سیٹر ہیں ان کو سمجھ میں آجائے گا کہ یہ چلنے والا نہیں ہے دوسرے لوگ جو کہ لائن آرڈر اس میں ایجنسیز میں ان کی سمجھ میں آجائے گا پرائم ایسٹر صاحب خود ہی بول چکے ہیں کہ یہ غلط ہے نہیں چلنے والا ہے اور انٹرنیشنل جو پریشر اندوستان پر اس وقت ہے وہ بہت ہی شدید ہے یہاں پر نیوز نہیں آ رہی یہاں سب نہیں رہا ہے لیکن باہر جو چھپ رہا ہے وہ انتہائی ڈیمینگ ہے بالکل تو یہ چیز چلنے والی نہیں ہے بند ہوگی لیکن بہرحال جب تک ہے اس وقت تک ہمارا اور سارے بھی جو ایجنسیز تو سارے عوام سب کا جو بھی اس کی اہمیت سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ملک کے لیے بہت خراب ہے صرف مینورٹیس کے لیے نہیں خراب ہے پورا ملک کے لیے خراب ہے اس لیے کہ جو ترقی ہم چاہتے ہیں جو سب کا ویکاس چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے کیا آپ لوگ کے بیچ میں تینوں میمبر ملے تھیں کیا آپ لوگ کے بیچ میں موپنیسی کو لے کر بات کیے جب یہ دوبارہ کھلے گا اب دو دن چھٹی رہے گی مندے کو ہم دوبارہ ٹھیک سے بیٹھ کر کے آپ اس میں تقسیم اکار کریں گے کہ بھئی کون کس طرح دیکھیں کون کس طرح دیکھیں لیکن بہترحال موپ لینچنگ ہمارے سامنے پہلی سے ایسا نہیں ہے ہم نے خاموش نہیں رہے اور جس مسئلے پہ ہم نے فوراں نوٹس لیا ہے وہ موپ لینچنگ کا ایک طرح سے ہے جو بارہ ہندو راو میں جو ہوا ہے تین آدمیوں کو مارا گیا وہ موپ لینچنگ ہے موت تو نہیں ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لینچنگ کا مطلب یہ نہیں ہو جائے کہ اس میں موت ہو جہاں بھی موپ اٹیک ہو وہی لینچنگ ہے وہ تو اس پر تو ایکشنم نے لیا ہے اور یقین ہونے آگے کوئی بھی چیز آئے گی بہرحال دلی کا اندر ہی ہم تو کرناٹک میں جھارکن میں نہیں کر سکتے ہیں یہاں جو ہوگا یقین ہونے یہ بھی ہم کریں گے کہ وہاں جو منورٹیس کمیشن لگا رہا ہیں ان کو مشورہ دیں یا ان سے مشورہ مانگیں یہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں دخل ناجی کرنا ہمارے حق نہیں ہے ہم نہیں وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارا حق نہیں ہے حضرت عزامتین علاقے میں جو تو مسجدوں کا معاملہ ہے پلے خسروفات کی جو درگا تھی اس کو توڑ دیا گیا ہے مسجد پر بھی لیڈیا کی کوشش تھی کہ اس کو بھی ڈیمونش کیا رہا ہے اور ابھی کٹلال مسجد کا جو مسئلہ ہے وہ سامنے آیا ہے تو اس پہ ٹلی منورٹی کمیشن کا کیا رکھ ہوگا سر ٹھیک ہے بنیادی طور سے یہ وقبورٹ کا مسئلہ ہے وقبورٹ کو چاہیے کہ وہ اسی وقت جبکہ اس پر قبضے کی بات ہو رہی تھی جب اس کو ڈی ڈی اپنے اپنے نام پر الارٹ کر رہا تھا اس وقت کرتی لیکن اب بھی یہ بنیادی طور سے اسی کا مسئلہ ہے لیکن جہاں تک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عمومی طور سے اس طرح کے پراپرٹیز جو قبضے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ہم آواز اٹھائیں اس کے بارے میں ہم ریسرچ کروائیں اس کے بارے میں ہم گورنمنٹ کو بتائیں اس کے بارے میں مشورت جی گورنمنٹ کو دیں کہ تم کوٹ میں اس طرح سے ٹیسٹ کرو یہ سب چیز ہم کریں گے لیکن یہ مسئلہ جو ہے زمین کا مسئلہ بہرحال یہ وقت کوٹ کا مسئلہ ہے یہ اس مانوٹری کمیشن کا مسئلہ نہیں ہے بنیادی طور سے لیکن ہم اسے بھاگ بھی نہیں رہیں اگر سامنے آئے گا تو یقیناً اس پر ہم ایکشن لیں یہ قراط فائمی ہے کہ میں عام آدمی پارٹی کی ممبر ہوں ایسا نہیں ہے عام آدمی پارٹی کی حکومت ہے اور حضور حکومت نے مختلف لوگوں کو تلاش کیا میں ان کے پاس کبھی نہیں گیا کوئی سفارش نہیں لگائی کوئی کچھ نہیں کیا ہمارے دو ممبرانہ وہ بھی ایسی ہیں انہوں نے تلاش کیا ہم دلی سرکار کے نمائندے ہیں ہم آدمی پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں ہماری ان کے ساتھ ہمدردی ضرور ہے کہ ایک تبدیلی چاہتے ہیں ایک کرپشن فری یہ سوسائیٹی چاہتے ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے ہم بھی اسی کو مانتے ہیں تو جو آواز میری پہلے اٹھتی تھی وہ آج بھی اٹھے گی کمیشن کے اندر جو حدود ہیں اس کے اندر یہاں اٹھے گی کمیشن کے باہر جو ہماری دوسری آواز ہے وہ اٹھتی رہے گی ہم اس سے بھاگنے والے نہیں ہیں وہ تو ہمارا زندگی کا مقصد ہے